ایک انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو تو کن نشانیوں سے پہچانے کے لیلت القدر کی فلان رات تھی شکر محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیلت القدر کی چند نشانیاں ہیں سر سے پہلی نشانی قوت العضاعہ والنور فی تلک اللیلہ اس رات روشنی کچھ انوکیز ہی ہوتی ہے لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تو لائٹنگ ہی بہت ہوتی ہے اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں سہرہ میں ہیں بادیہ دیہاتوں میں ہیں جہاں لائٹنگ نہیں وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے دوسری نشانی اپنی نینا اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے وہ بقیہ کسی رات پر محسوس نہیں ہوتا انشراح الصدر شرع صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے اور انسان تمہیں اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا تیسی نشانی اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزل آئے گا پرسکون رات ہوایں بھی رکی ہوں گی معمولی معمولی دس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و گل بھی نہیں تھا اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا بلکہ عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزامہ کی روایت ہے لیلت القدر لیلت سمحہ یہ رات بہتی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے طلقہ بلکل آزاد رات کوئی گھٹن نہیں کوئی تنگی نہیں بلکہ انسان کو انتہائی شرع صدر نصیب ہوتا ہے لا حرہ ولا باردہ نہ ہی اس میں کو زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے یہ موت دل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس رات کے بعد جب سرد نکلتا ہے وائفت الحمراء اس کی سلخی بہت کمزور ہوتی ہے شوائن ہی ہوتی سفید ہی ہوتی ہے چوتھی نشانی بعض دفعہ رب تعالیٰ نے ایک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلت القدر کی رات ہے پانچھویں نشانی اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شٹی نشانی بیان کی ہے اور وہ کہا کرتے تھے وَوَاللَّهُ اور اللہ کی قسم اِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَا هِيَ لَيْلَةِ اِتُّ الْقَدْرُ میں جانتا ہوں کہ لیلت القدر کی رات کون سی رات ہے کیسے جانتے ہیں التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے بارے میں اللہ کے سور نے ہمیں حکم دیا کس بات کا بِقِيَامِهَا کہ ہم اس میں قیام کریں یہ لیلت صبیحة السبعن وعشرین یہ سبتائیس میں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اور اناراتها اور اس کی نشانی یہ ہے اَن تَتْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَتْ يَوْمِهَا بَيْضَا لَا شُعَا عَلَهَا جب ستائیس میں رات کے بعد ستائیس میں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شوائن ہی ہوتی اس کی صفیتی بس نظر آتی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے ون سیبن نائن اور عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت سن ابی دعوت میں ون تری سیبن ایٹ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح مثل قستی جس طرح کھلا تھال ہوتا ہے لَيْسَ لَهَ شُعَا عُن حَتَّى تَرْتَفِعَ جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شوائن ہی ہوتی عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کی بات کی بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے حَمْرَا وَعِيفَ سورج تو ہوتا ہے لیکن کمزور کس اعتبار سے اس کی شوائن ہی ہوتی تو یہ چند نشانیاں اس رات کی بیان کی گئی ہیں